سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں بیل بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ تازہ ترین خبر جیسے ہی اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو مل سکتے دوستو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں سرات مستقیم چینل کو اور لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں دوستو ایک تازہ ترین خبر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس بارے میں پریشان ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں جو تین سو ریال یا چار سو ریال جو کہ کمپنی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا وہ ٹیکس لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا تو اس سلسلے میں دوستو میں آپ لوگوں سے کچھ معلومات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹیکس کتنا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تین سو ریال ہے یا چار سو ریال ہے اور وہ کس طرح سے ہمارے کمپنی کے اوپر لگے گا کیا ان کی تنخواہیں سیلری کم ہو جائیں گی تو اس سلسلے میں میں کچھ آپ لوگوں سے معلومات شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے لئے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گی تو دوستو ایسا ہے کہ دو ہزار سترہ میں سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ دو درہ کے ٹیکس جو ہے وہ یہاں پر نافذ ہوں گے جو کہ خارجیوں پر ہوں گے ایک ٹیکس ان کی فیملی کے اوپر ہوگا اور ایک جو ہے ان کی کمپنیز کے لحاظ سے ہوگا جو کہ تقریباً تین سو سے چار سو ریال ٹیکس کی بات کی گئی تھی اب یہ جو ساری صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ جولائی دو ہزار سترہ سے یعنی کہ ابھی جو چل رہا ہے سال اسی میں جولائی دوزار سترہ سے فیملیز کے اوپر ٹیکس نافذ ہو گیا ہے جو کہ فری فرد ایک سو ریال ہے جو آگے دو سو ریال پھر اگلے اس سے اگلے سال تین سو پھر اس سے چار سو ریال بن جائے گا یہ تو نافذ ہو چکا ہے مگر اس کے بعد جو دوسرا ٹیکس ہے جو کہ خارجی لوگوں کے اوپر ان کی کمپنیز کے لحاظ سے لگنا تھا جو کہ تین سو سے چار سو ریال ہے وہ ابھی تک جو ابھی تک اس کی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے یعنی کہ اس کو نہیں نافذ کیا گیا ہے اور وہ دوزار اٹھارہ میں اس کو نافذ کرنے کا سننے میں آ رہا ہے اور وہ کب سے ہوگا ابھی اس بارے میں مستند بھی خبر نہیں آئی ہے مگر اس بارے میں کچھ معلومات یہ ہیں کہ وہ کمپنیز جن کے اندر جس خارجی سعودی لوگوں کی تعداد کم ہوگی سعودی ملازمین کم ہوں گے جیسے ریڈ ہے گرین ہے اس کے بعد ریڈ ہے ییلو گرین اس کے بعد پلاتینیم ٹائپ کی کمپنیز ہوتی ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ریڈ کمپنی وہ ہوتی ہے جس کے اندر چار فیصد سعودی لوگ ہوتے ہیں اور ییلو وہ کمپنی ہوتی ہے جس میں سات فیصد ہوتے ہیں اور گرین وہ ہوتی ہے جس میں بارہ فیصد سعودی ملازمین کام کرتے ہیں اور پایٹینیمریو کمپنی ہوتی ہے جس میں چالیس فصحت تقریب سعودی ملازمین کو کام کرتے ہیں تو ایسی وہ اس طرح سے اس کمپنی کے میں سعودی ملازمین کے تعداد کے لحاظ سے سعودی لوگوں کے تعداد کے لحاظ سے اس کمپنی کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا جو کہ جو کے گرین یا بلو والی جو ہے پایٹینیمر والی ہیں ان کے اوپر تقریباً تین سو ریال گیاں ان کے اوورال ٹoinات کے لحاظ سے لگایا جائے گا اور اس طرح سے اس میں یہ ہے کہ فیملی ٹیکس جس طرح سے وہ تو امپلیمنٹ ہو گیا مگر اس طرح سے یہ جو ٹیکس ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی مستند خبر نہیں آئی ہے کوئی خاص تاریخ کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں یہ کس پہ لگے گا مگر ایک بات تیہ ہے کہ یہ جو ابھی کانٹریکٹ جو کمپنی گورنمنٹ کے کانٹریکٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں گورنمنٹ کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں ابھی فیل وقت ان کے اوپر جو وہ پروجیکٹ پر رننگ ہے جیسے بن لادن ہے بڑی بڑی کمپنی جو گورنمنٹ کے پروجیکٹ لیتی ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس جو ہے ان کے ملازمین کے اوپر نہیں لگے گا کیونکہ وہ جب تک وہ اس پروجیکٹ کو ختم نہیں کر لیتے جب وہ اس پروجیکٹ کو ختم کر لیں گے تو اس کے بعد نیا رول یہ امپلیمنٹ ہوگا ان کے اوپر ٹیکس لگے گا یعنی کہ رننگ پروجیکٹ کے اوپر ان کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اس طرح سے جو مختلف وہ تمام کمپنیز جو کہ نیا ایگریمنٹ آپ کریں گی چاہے وہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس لیں یا کوئی پرائیوٹ پروجیکٹ لیں ان کے اوپر یہ نافذ کر دیا جائے گا تو دوستو لہذا فائنل بات یہ ہے کہ ابھی وہ وہ تمام مرازمین دوزار اٹھارہ میں ابھی یہ فائنل خبر نہیں آئی ہے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگے گا یا نہیں اور کب لگے گا اس بارے میں مستند خبر نہیں آئی ہے اس لئے آپ لوگ ابھی اس بارے میں پریشان نہ ہوں بس یہ کچھ سننے میں یہ بات آئی ہے کہ دوزار بیس کا جو ویجن ہے اس کے لحاظ سے جو سعودی گورنمنٹ نے ٹیکس لگائے تھے اس میں فیملی ٹیکس تو جس میں فیملی ٹیکس بھی شامل تھا وہ تو اس پر تو عمل درامت ہو گیا ہے یعنی انبلیمنٹ ہو گیا ہے مگر فردر اس کے اوپر کچھ ترمیم کے اوپر یعنی اس میں ایڈٹنگ کے لیے یا اس پر کچھ گوھر کیا جا رہا ہے یا اس میں کچھ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے مزید ٹیکس کے اندر اس طرح سے آپ لوگ فیل وقت جب تک کوئی صحیح خبر مستند خبر نہیں آتی ہے اس لئے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی ملازم ملازمت کرتے رہے سکون کے ساتھ جب ہوگا تو انشاءاللہ یہ اس کو ہر چیز کلیر ہو جائے گی جب یہ سعودی گورنمنٹ اس کو اناؤنس کرے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات کافی ریلیکس کریں گی اور اس لحاظ سے آپ اپنا اپنی جوب پہ پوری توجہ سے ساتھ کام کر سکیں گے اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں صلات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ تازہ تین فبر آپ فوری طور پر دیکھ سکیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم